جیسا کہ کل آپ کو بتایا تھا کہ جب فتنہ دجال سامنے آئے گا تو جو مسلمان ہوں گے وہ اس کے خلاف علم جہاد بلند کریں گے اور اللہ تعالی کی مدد ان کے ساتھ ہوگی اور وہ دجال سے سخت مقابلہ کریں گے اس زمن میں قبیلے کا ذکر بنو تمیم کا وہ میں نے آپ سے کل کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو بتایا تھا جو بخاری اور مسلم شریف کی متفقن علیہ روایت ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ والی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب انہوں نے اس بارے میں کہا اور اور لوگوں نے بھی کہا کہ دجال تو اتنی قوت و طاقت رکھتا ہوگا کہ دنیا کی معیشت پر کنٹرول ہوگا اس کا اور نیسیسٹیز آف لائف جو ہوگی لوگوں کی وہ اس کے ہاتھ میں ہوگی کہ روٹیاں ہوں یا نہریں ہوں یا پانی ہو سب پر اس کا کنٹرول ہوگا تو ایسی صورتحال میں مسلمان تو پھس جائیں گے اور کمزور ہو جائیں گے تو حضور نے فرمایا کہ یہ معاملات جو تم دجال کے ساتھ دیکھ رہے ہو اور اس کو کوئی بڑی شعہ سمجھ رہے ہو یہ بڑی حلکی شعہ ہے کہ اللہ کی مدد ہوگی مومنین کے ساتھ اور وہ اس سے سخت مقابلہ کریں گے اچھا حضرت نافع ابن عدبہ سے ایک روایت آتی ہے وہ آپ سے میں شیئر کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جزیرہ عرب میں جہاد کروگے تو اللہ تمہیں فتح دے گا اور تم فارس سے جہاد کروگی تو اللہ تمہیں فتح دے گا پھر تم روم سے جہاد کروگے تو ان پر اللہ تمہیں فتح دے گا پھر تم دجال سے جہاد کروگے تو اللہ تمہیں اس پر فتح عطا فرمائے گا تو بڑی واضح روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو دجال نہیں نکلے گا حتیٰ کہ روم فتح ہو جائے یہ مسنف ابن ابی شہبہ کی روایت ہے حدیث نمبر 37504 پھر مسند امام احمد میں بھی آتی ہے 3374 اور صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے اور درجہ صحیح کی روایت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ روم کا فتح ہو جانا دجال کے نکلنے کی ایک نشانی اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث آتی ہے جسے مسند امام احمد میں روایت کیا گیا ہے اور امام احمد کے نزدیک اس کی سنت درجہ صحیح پر ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی مرویات میں انہوں نے اسے جمع کیا ہے کہ پھر اللہ تعالی مسلمانوں کو اس پر مسلط کرے گا تو وہ اسے قتل کریں گے اور اس کی گروہ کو قتل کریں گے حتیٰ کہ یہودی درخت یا پتھر کے نیچے چھپے گا تو وہ پتھر یا درخت مسلمان کو کہے گا یہ یہودی میرے نیچے ہے اسے قتل کرے گا تو یہ وہ زمانہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے ان کے سربراہ ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ کے تحت مسلمان جو ہے وہ دجال اور اس کی فوج کا قلقہ ما کریں گے اب اس کے اوپر ایک یہودی نے اعتراض کیا کہ مسلمانوں سے اور اس کو ایک عالم جواب دیا اس نے اعتراض یہ کیا کہ دیکھو تمہارے پاس تو ہم یہودیوں کے خلاف اس طرح کے معاملات ہیں کہ تم ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو اور تمہارے ہاں حدیث مبارکہ میں اس کی پیشنگوئی بھی ہے تو مسلم عالم بڑے حاضر جواب تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ ہمارے پاس یہ پیشنگوئی آئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور اقتدار میں تم لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو ہم سے سوال کرنے کے بجائے تمہیں تو عیسائیوں سے سوال کرنا چاہیے کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کریں گے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مانتے ہیں باران یہ ایک الزامی جواب تھا وہ یہودی تو جواب نہ دے سکا مزید اس بات کا لیکن اینیوئی کہنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا جب وہ لوگ جو دجال کے ساتھ ہوں گے ان کے لیے زمین تنگ ہو جائے گی کچھ عرصے کے لیے وہ سمجھیں گے کہ ساری زمین کے وہ بادشاہ بن گئے ہیں لیکن پھر زمین ان کے لیے اتنی تنگ ہو جائے گی کہ وہ پتھنوں اور درختوں کے پیچھے بھی چھپیں گے تو آیا ہو جائیں گے اسی طرح شہر ابن حوشب سے ایک روایت ہے جو بیان ہوتی ہے حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہم تو ان کی آوازیں بلند ہوئیں تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہم تشریف لائے تو فرمایا کہ اس سے مراد یہاں پہ حضرت عبداللہ جب بھی آئے نا حدیث کی کتابوں میں تو عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں ورنہ اگر عبداللہ ابن عباس ہوں تو محدثین ابن عباس لکھ دیتے ہیں عبداللہ ابن عمر ہو تو ابن عمر لکھ دیتے ہیں عبداللہ ابن زبیر ہو تو ابن زبیر لکھ دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہو تو ابن عمر لکھ دیتے ہیں تو عبداللہ جہاں آئے صرف اس کا مطلب حضرت عبداللہ ابن مسعود ہوتا ہے تو فرمایا حضرت حزیفہ نے کہ ماہا ذہی الاسواتو یا ابن ام عبداللہ کے اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں کہ اے ام عبداللہ کے بیٹے یہ آبازیں کیسی ہیں تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ انہوں نے دجال کا ذکر کیا اور ہم اس سے ڈر گئے حضیفہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے پروا نہیں کہ میں اس سے ملوں یا اس سیاہ بکری سے عبدالملک نے کہا یعنی بکری مسجد کے کونے میں گھٹلیاں کھاتی ہوئی تو اس بکری کی طرف اشارہ کیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا اور کیوں یعنی کہ تم اس سیاہ بکری اور دجال میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے کہ یہ تو سیاہ بکری تو معمولی سی شہ ہے جس پر ہم آرام سے غالب آ سکتے ہیں لیکن دجال تو بڑے مکروف فریب والا تو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیونکہ ہم مومن لوگ ہیں اور وہ کافر ہیں اور بے شک اللہ ہمیں اس پر مدد اور کامیابی دے گا اللہ کی قسم وہ نہیں نکلے گا حتیٰ کہ اس کا نکلنا مسلمان مرد کے لیے پیاسے کو تھنڈے مشروب سے زیادہ محبوب ہوگا تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اور کیوں کیا آپ اس قسم کی مثال دے رہے ہیں کہ مسلمان اس کا نکلنا مسلمان مرد کے لیے ایسے ہے جیسے پیاسے کو تھنڈے مشروب ایک پیاسے شخص کو تھنڈا مشروب دیا جائے تو اسے کتنی رغبت ہوتی ہے اس سے زیادہ رغبت مسلمان مرد ہوگی کہ اس کے خلاف نکلے اور جہاد کرے تو ایسی کیا وجہ ہے حضرت حضیفہ نے فرمایا کہ آزمائش کی سختی اور شر کے منتشر ہونے کی وجہ سے ہر جگہ شر ہی شر ہوگا تو شر کو ختم کرنے کے لیے مرد مومن نکلے گا آزمائش کی سختی ہوگی اس سے نمٹنے کے لیے مرد مومن نکلے گا تو مصنف ابن ابی شہبہ میں کتاب الفتن میں حدیث 37,508 بیان کی گئی ہے اچھا میں نے اس کی شروع میں آپ کو بتایا کہ شہر ابن حوشب سے یہ روایت ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شہر ابن حوشب جو ہیں یہ ایسے شخص ہیں جن میں اختلاف ہے اور درست بات یہ ہے کہ جب تک ان سے سقہ حضرات کی مخالفت نہ ہو یعنی کوئی اور روایت مل جائے جس میں زیادہ سقہ راوی ہوں تو ایسی سیچویشن میں تو اور بات ہے لیکن یہ خود حسن الحدیث ہیں جس کو امام زہبی نے المیزان میں اسے یوں بیان کیا ہے تو دجال کے مقابلے میں کئی لوگ نکلیں گے ان میں سے بنو تمیم کے بھی کچھ لوگوں گے اچھا بنو تمیم کی جہاں فضیلت آتی ہے نا تو بنو تمیم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی نکلے ہیں جن کی مضمت بھی آئی ہے جیسے مسیلمہ قذاب اسی طرح خوارج اسی طرح اور مختلف معاملات ہیں تو بنو تمیم سے متعلق اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان حدیث مبارکہ کو یکجا کیا جائے کیونکہ لوگ اس طرف بھی نشان دہی کرتے ہیں نا کہ بنو تمیم سے تو پھر نجدی بھی ہیں کیونکہ یہ بنو تمیم یہ نجد کے علاقے میں پھیلے ہوئے تھے نا یہ وہابی نجدی یہ بھی بنو تمیم سے ہی ہیں تو وہ اس روایت کو کہ بنو تمیم سے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ تین وجوہات سے میں محبت کرتا ہوں اور ان میں سے کہ میں نے حضور سے سنی اور آپ ان کے بارے فرماتے تھے کہ ہم اشد امت یعلا دجال تو میری امت میں سے دجال پر سخترین لوگ ہوں گے تو لوگ اس روایت کے اس ٹکڑے کو لاکے نجدی وہابیوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو اب پھر دوسری روایات بھی آتی ہیں کہ انہی بنو تمیم میں سے پھر خوارج بھی نکلے انہی بنو تمیم میں سے ہے نا خوارج بھی انہی بنو تمیم میں سے جھوٹے نبی بھی نکلے تو پھر ان تمام روایات کی روح سے اور بہت سارے اور قبائل بھی ہیں پھر بنو تمیم میں سے وہ لوگ بھی تو تھے نا جو آئے تھے اور جن پھر پھر صورت الحجرات کی آئی تھی اور وہ مقابلہ کرنے آئے تھے اور پھر بنو تمیم میں سے اور بہت سارے معاملات ہیں پھر عراق کے علاقوں میں اور عراق کے اور ادھر تہامہ کے علاقے کے درمیان یہ لوگ آباد تھے تو بہرحال اس پر ایک بڑی تفصیل ہے ایک بحث ہے جس کو پھر لے کر علماء نے اس پر بات کیے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بحث کو جمع کیا جائے تو مجھے بتائیے گا نہیں تو پھر اگر آپ لوگوں کی اس طرف رغبت نہیں ہے تو پھر میں محنت نہیں کرتا بہرحال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری